اسلام علیکم سمی کی چینل پر آپ سب کا ویلکم ہے اور آج ہم بنانے والے ہیں دئی بڑے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ میں ریسپی کو اور زیادہ ایزی اور بہت مزیدار کر دیتے ہیں اسی طرح یہ ریسپی بہت ایزی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے آلو آلو کو دیکھیں اس طرح سے ہم نے کاٹ لیا ہے چھیل کے پہلے تو کاٹ لیا ہے پھر ہم نے اس کو اُبل نہ رکھا ہے تو یہ لینچی اُبل گیا ہے اور اس طرح کی ہو گیا ہے تو اب ہم نے ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا بال میں تو ساتھ ہی ہم نے ایک بال لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے بیسن اس میں ہم نے ڈال دیا ہے کیومن سیٹ زیرہ ہو گیا دنیا ہو گیا لال میچ ہو گئی اور یہ سارے مسائلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ لینچی ہمارے سامنے ہمارے سارے مسائلے تو یہ ہم نے ڈال دیا تھوڑا سارا بیکنگ سوڈا تو پانی ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اس کو ہم اچھی طرح بیٹ کریں گے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تاکہ اس کے اندر ببل بن جائے تو یہ دیکھیں اس طرح کچھ ہم نے تیار کر لینا ہے اس طرح کا ریڈی ہو جائے تو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور یہ لیے ہم نے ایک بوٹل پلاسٹک بوٹل ہے اس کے اندر ہم نے اس کو سارے کو ڈال دینا ہے جتنا بوتل کے اندر ایزی آ جائے تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے ڈکندے کے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور ساتھ ہم نے ایک بال لیا ہے اس میں ہم نے ڈال ہے گرم پانی ڈال کے سائٹ پہ رکھ لیا ہے تو ساتھ ہی ہم نے گرم آئل کیا اور اس میں ڈال دیئے پکوڑیاں تو یہ دیکھیں کتنی ایزی اور آسانی سے جلدی سے پکوڑیاں بن گئی ہیں اور بار بار آپ کے ہاتھ بھی نہیں گندے ہوں گے اور یہ آسانی سے آپ پکوڑیاں نکال لیں گے تو یہ لیں جی کافی ہاتھ تک پکی ہے ایک سائٹ تو ہم اس کی سائٹیں جو ہے نہ وہ موف کرتے ہیں ذرا حالاتے ہیں تو گولڈن براون ہونے تک ہم نہ اس کو پکائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک سبسکرائبر شیئر ضرور کریے گا اور کومنٹس بکس میں کومنٹس بھی ضرور دیجئے گا تو یہ دیکھیں گولڈن براون تک قریباً ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے ساری جو پکوڑیاں ان کو نکال لیں گے تو نکال کے ہم ڈال دیں گے وہ جو ہم نے گرم پانی رکھا ہوا تھا نا اس میں ڈال دیا ہے تو پھر اس کو تھوڑی دیر اندر رہنے دیں گے پھر اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے تو یہ دیکھیں جی ہم نے لیا ہے دہیں اور دہیں میں ہم نے دودھ ملا کے اور دہیں بڑا مسالہ ملا کے رکھ لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ ہم نے اس میں دودھ ملایا اور دہیں بڑا مسالہ ملایا ہے تو مکس ہو گیا اور دیکھیں پتلا سا تیار ہو گیا اور سب سے نیچے ہم نے وہ پکوڑوں کی لیئر ڈالی تھی اور اوپر ہم نے یوگرٹ کی لیئر ڈال دیئے اسی طرح سے دوبارہ سے ہم کیا کریں گے پھر پکوڑوں کی لیئر ڈالیں گے اور پھر اوپر ہم اس کے دہیں کی لیئر ڈال دیں گے تو اس کو ہم اچھی طرح بان کر کے فریچ میں رکھ دیں گے یہ تھنڈا ہو جائے گا اور یہ جو چھوٹ چھوٹی پکوڑیاں جو سائٹ پہ بچی ہوئی تھی نا اس کو ہم نے سائٹ پہ نکال لیا تھا کہ بعد میں اوپر سے ڈال دیں گے کرسپی کرسپی نا تو یہ ہم نے لیا ہے املی اور املی کو بھی پکنا رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں جی املی پک رہی ہے اور اس میں ہم نے نمک اور لال میچ ڈال دیا ہے اور لال میچ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح پکایا ہے تو پھر اس کو چھان لینا ہے تو جو اس کے بیچ تھے اس کو سائٹ پہ کر لینا ہے اور اچھی طرح اس طرح نچوڑ لینا ہے پھر جو پانی ہے اس کو دوبارہ سے اسی پین میں واپس ڈال دینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا نائس سا تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کر دیا شوگر اور شوگر ڈال کے پھر دوبارہ سے ہم پکائیں گے اور یہ ہے کون سٹچ لیا ہم نے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے تو اس کو ڈال دیں گے ہم املی والے پانی میں کچھ اس طرح سے تو وہ ٹھک ہو جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی بہت مزیدار تھی آپ کی جو ہے نا املی کی چٹنی تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تیار ہو گیا ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں بال میں یہ دیکھیں اس کو ساری کو نہیں نکالنا اس میں سے تھوڑی جو ہے نا وہ ہم نے بچا لینی ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں تیسرا حصہ جو ہے نا وہ ہم نے بچا لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے جیم اپریٹ کوٹ کا یوز کر سکتے ہو یا آلوہ ہرے کا جیم جو ہے آپ یوز کر سکتے ہو اور اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے یہ کوئک ریسپی ہے ویسے تو آلوہ ہرے کی چٹنی کی بھی آپ کو ریسپی میں ضرور دوں گی لیکن یہ چٹنی بھی بہت مزید کی ہے وہ ڈال لیا ہے اس میں تھوڑا سمینے ڈال لیا ہے فول کلر اور دیکھیں کتنا سابدس سے جو ہے نا تیار ہو گیا شگر اوریڈی ڈلی ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے جیم جو تھا اس میں اوریڈی بہت شگر ہوتی ہے تو اور کچھ ڈالنے کی ضرورتی نہیں تو یہ دیکھیں جی ہماری ریڈ چٹنی بھی تیار ہو گیا میٹھی چٹنی بھی تیار ہو گیا تو اس کو بھی ہم نے نکال لیا ہے تو ساتھ ہی ہم کرین چٹنی بناتے ہیں پدینے کی چٹنی لیا ہے پدینہ لیا ہے ہری میچے لیا ہے تو ویسے اس کی فول ریسپی اگر آپ دیکھنا چاہو تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی لیکن یہ بہت ایزی اور فٹا فٹ سے ہے تو یہ ہم نے تھوڑا پانی ڈال لیا ہے نمک ڈال لیا ہے مرچ کیوں کہ ہری ڈال لی تھی اس لئے ریڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں میں نے پھر دانے انار ڈالنا اور آم چور ڈال لیا ہے تو اس کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے پلان کر کے رکھ لیں گے پانی ڈال کے میں نے کیا ہے تو ہماری شٹنی ٹھوڑا ہوگی ہماری چھٹنی باقی چیزوں کی تیاری کر دیں یہ ہم نے آنیا لیا ہے آنیا میں نے ریڈ آنیا لیا ہے جو بھی آپ چاہے آپ مرزی سے لیں تو ساتھ یہ دیکھیں علو بلو ہوئے تھے ریڈ آنیا ہم نے چھپ کر دیا اس طرح پر ایک پر ایک وہ بھی ڈال دیا ہے اور میں نے ایک چکین چکپیکل لیا ہے اور وہ بھی دوکی ڈال کے بر اس کو دوکی ڈال لیا ہے تو وہ بھی ڈال دیئے ہیں ایک ٹومیٹو کٹ کے ڈال دیئے ہیں اور یہ ہمارا مسالہ دیکھیں کتنا زبردہ سا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے دے بڑوں کے اوپر ڈال لیا ہے تو یہ سادہ دہی لیا ہے ہم نے اس کو بھی تھوڑا سارا ڈال کے نام دودھ اس کو پتلا کر لینا ہے کیونکہ تھک جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں لگتا تھوڑا پتلا ہو کرینی سا ہو تو اچھا لگے گا تو یہ بھی ہم نے تیار کر لیا ہے اب کچھ سپائس ایکسٹر سپائسز کے لیے ہم نے ہری مرچے ساتھ کٹ لیا اگر کسی کا دل کرے تو اس کو یہ ہری مرچے بھی ساف کر دے تو یہ دیکھیں جی تیار ہو گیا ہے ہماری ساری چٹنیا اور مسالہ اور دہی بڑے تو اورڑی فریج میں تھے تو وہ بھی نکال لیا ہے اب ہم بناتے ہیں زبردہ سی پلیٹ تو یہ ہم نے پلیٹ لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈال لیا ہے نیچے دہی بڑے اوپر ڈال لیا ہے چاٹ ڈال لیا ہے اوپر زبردہ سی چٹنیاں ڈال لیا ہے تو بس اب موں میں پانی آ رہا ہے تو اب فٹا فٹ اس کو کھانے کے لیے تیار کر لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اوپر ہری مرچے ڈال لیا ہے سپائسی سا تیار ہو گیا ہے تو چلے اب آبی بنائے اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ